دنیا کے سو سے زائد ممالک میں کرونا وائرس داخل ہو چکا ہے اور ان ممالک میں اس سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیا جا رہے ہیں وارڈ ہیلتھ آرگنزیشن کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دے دیا گیا ہے کرونا وائرس کی شروعات چین سے ہوئی ہے اور چین میں اب تک تین ہزار اکسو ستر سے زائد لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں چین کے بعد کرونا وائرس سے متاثرہ دوسرا سب سے بڑا ملک اٹیلی ہے جس میں اب تک بارہ ہزار چار سو بانسٹھ لوگوں میں یہ وبا پوزیٹیو پائی گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد آٹھ سو ستاویس سے زیادہ ہو چکی ہے یہاں کی صورتحال بچ سے بتر ہوتی جا رہی ہے اٹیلی کے وزیر آزم کی جانب سے تمام اسکولوں کالیجز یونیورسٹیوں اور عوامی مقامات جہاں بھی لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ میڈیکل شاپس، فروٹ مارکٹ اور تمام دکانوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پورے ملک میں خوف کا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر ماسک کی کمی ہے، کھانے پینے کی ضروری اشیاء نہیں مل پا رہی ہے یہاں مقیم ہندوستانیوں کو بھی کافی دوشواریاں پیش آ رہی ہے کئی مقامات پر لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے ریاست تلنگانہ اور آندرہ پردیش کے بھی سوہ سے زیادہ لوگ یہاں فسے ہیں اور ہیدربار شہر سے تعلق رکھنے والے پندرہ سے زیادہ طلبہ جو اٹلی کے میلن سمال پینس ائرپورٹ پر فسے ہیں انہیں یہاں میڈیکل سیٹیفیکٹ کے لیے روکا گیا ہے اور انہیں ہفتے تک سیٹیفیکٹ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے انہیں ہفتے تک انڈیا جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے انہیں اپنے صحت کے مطالبہ سیٹیفیکٹ دکھانے کو کہا جا رہا ہے خریب چالیس گھنٹوں سے یہ لوگ ائرپورٹ پر ہی موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ہیدربار سے تعلق رہے ہیں اٹیلی کے میلن سمال پینس ائرپورٹ پر حکومت تلنگانہ سے خواہش کی کہ انہیں ہیدربارد لانے کے لیے اقدامات کریں بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام توشکے پیشن کے لیے اب کچھ کچھ ڈاٹ کام ہی پیشنید开 ہیں ہم نے توشکے پیشنید کاری ہوتے تک پیشنید کام پیشنید نظر س VERT Tيہاں کے ساکارے پیر ہے اور پیارا ہے از ایرمی بودھیں سب ملکان میں بھی تکے surادم ایک اندارا ہے ایک ایک بھی جانائی داخل جو اظنانے کے ساتھ شکلات لکھر اور کاری پیار ابراکی پیارا ہراہ اور ایرمی روزا ہیاران کے ساتھ شکل نہیں ڈاً گناہ ہمیں گناہی کانتر مجھے گناہ آکھے جو کانتر ہے اور گناہی آ کاری پیارے کے ساتھ شکل کے ساتھ جو سفاکتا کیا ہوگا بند آکھر چاہیتا کی وجہ سپا کرنید مطالی مطالی ساکتا کیا گوشتر کیا جمعانا ہم نے پر کورونا مجھوسیل مؤسوسیی ڈیو کیا مجھانا ہمارا جانای شود بہترین انداء ، میںتنی الآنAtالی رو گناتا ہے اپنی ٹھاکیاری تارید اس فکر اندار سلطہر آسانلی وطارئی تو چیزیں ایک اور یہاں ہوجاتے ہیں تو اس کے ساہر زیادہ ہوجاتے ہیں اور حیاتا ہوجاتے سے لاکمانات کو یہاں ہوجاتے ہیں لیکن اس لئے حلقانات کی حالت کو اٹھلائی ویٹھیکر اس مصر کا ہے اس لئے مقاطعاا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا اور ڈاکٹر آپ کو تبھی اپنے پاس کرتا ہے جب آپ کو کوئی بھی سمسس نہیں ہے تو آپ کو لیتے ہی نہیں ہے اور بائچانس اگر آپ کو لیتے تو آپ کو اپنے دس دن مارا ہو یا بارہ دن مارا ہو اور اس کا انسان یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی پوزیٹیب آپ کی انفیکشن ہے تو آپ کو مینیمم 10 دیز لیتا ہے کہ آپ میں پوزیٹیو ہے یا نہیں ہے ہی نہیں ہے ہمیں یہاں خود چکے ہمیں یہاں سے کوئی باہر نکالنا نہیں چاہتا ہے یہاں پہ ہم ائرپورٹ پہ آئے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر جاؤ ساٹر ڈی کو آؤ ساٹر ڈی کو سٹیفیکٹ لے کے آئیے ہمیں پتہ آئے ہم پچھلے دس دن سے ٹرائے کر رہے ہیں ہمیں سٹیفیکٹ نہیں مل رہا ہمیں کرتا ہے کہ آپ گھر جاؤ ابھی جگہ نہیں ہے اگر ہم جاتے ہوسپٹل میں تو ہماری جان کو کھچرا ہے ہمیں پوزیٹیو ہو سکتا ہے تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں آئیدار آلاؤ کرے یا تو انڈیا سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آئیسے ائر لیٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہم یہاں فرچ چکے ہیں ہم دھر جا نہیں سکتے ہیں اور اٹلی لوگ ڈاک ڈاؤن ہو چکا ہے اور اگر ہم سٹیفیکٹ لینے کے لئے جاتے تو ہمیں مانا کرتے تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ اگلے سٹیفیکٹ نہیں ملے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں بائٹنا چاہیے یہ لوگ کوئی رسپونسپلیٹی لے رہے ہیں ہم سے کوئی منسٹری بات نہیں کر رہی ہے نہ ہم سے ائر انڈیا سے کوئی دھنگسے نہ بات کر رہا ہے ہمیں ڈیلیگیٹ سے وہ ڈھنگسے بات نہیں کرو ملان میں کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو گھر جانا چاہتے ہیں لیکن یہاں بھی پوسیبیلٹی یہ نہیں ہے کہ انہیں کیسے باہر نکالا جائسا ہے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لئے ہماری ریگویس انڈیا گورنمنٹ سے یہ ہے کہ پلیس ہمیں آج کی رائت ہیسے فلائٹ کرنا ہے کیونکہ آج بھی ہمیں فلائٹ آئی تھی تو جب فلائٹ آ سکتی ہے تو یہاں سے فلائٹ جا بھی سکتی ہے ضروری نہیں ہر کسی کے پاس میں جو آیا ہے سرٹیفیکٹ تھا اگر سرٹیفیکٹ چاہیے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ دس منڈ بعد اس کو کو رونا ہوگا نہیں آپ انسٹنٹ سرٹیفیکٹ دے رو کہ آپ کو کو رونا نہیں ہے انڈیا پہنچ لگا آپ کو ہو گیا تو اس کی رسپونسیبیلٹی کون لے گا اس لئے ہم چاہتے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے انڈیا گورنمنٹ سے مہدھیجی سے ہماری ریکویسٹ ہے نیرولا سیتان آبن سے ہماری ریکویسٹ ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ پلیس ہم سے یہاں سے نکالا جائے ایک ائر لیفٹ کیا جائے یا ایڈر اینڈیا کو آپ کو افیشلی ڈکلیر کیجئے کہ یہاں کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ابھی آئے ابھی جو یہاں پر موجود ہے وہ نے یہاں سے پلیس کسی بھی طریقے سے فلائے کرنا دیا جائے